اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشیاں بات رہے ہوں گے ویلکم ٹو مائی کچن کوکنگ وید رفت اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے آج میں بہت دنوں بعد حاضر ہوئی ہوں تو وہ اس لیے کہ ہماری گھر آئے ہوئے تھے گیسٹ اور گیسٹ تو آئے ہوئے ہی تھے اور دوسری بات یہ تھی کہ میری دار میں بہت زیادہ پہن تھی اس وجہ سے بھی میں بائس اوور نہیں کر پا رہی تھی بہت زیادہ ہی پہن تھی تو بس جی آج میں نے جو ریسپی بنائی تھی تو فٹا فٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں اب میری دار میں تھوڑی سی ریلیف ہے میں نے آج ہی جو ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ فلنگ کروالیں تو یہ ہو سکتا ہے پھر یہ اچھی چل جائے تو چلے ہم ریسپی کی طرف آتے ہیں تو میں آج بنا رہی ہوں چکن بہت ہی زبردست سا اور جلدی سے بن جانے والا چکن ہے یہ تو جی میں نے کیا کیا تھا میں نے یہ تھے تقریباً چار سے پانچ عدد پیاز اور ان کو میں نے بائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے ایک ٹیمارٹر ایٹ کر دیا تھا جب پیاز گل گئے تھے اس کے بعد اب میں نے دالنے ہیں اس کے اندر گرم مسالے تقریباً یہ ایک دالچینی کا ٹکڑا ہے ہاف انچ کا ایک بڑی رائچی ہے میڈیم سائز کی رائچی ہے یہ بڑی والی اور یہ بادی خطائق کا ہاف پول ہم نے ڈالنا ہے پورا نہیں ڈالنا اس کے اندر اور اس کے اندر ایٹ کروں گی میں یہ ادرک لہسن کا پیسٹ تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے اور پیازوں کو ہم نے اچھا سا میش کر لینا ہے اور اس کے اندر اب میں نے ایٹ کیا ہے نمک ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون اور یہ تقریباً ایک کلو چکن کی میں ریسپی آپ کو بتا رہی ہوں تقریباً نہیں یہ ایک کلو ہی چکن ہے رچی لی پاورڈر میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون اور ون ٹی سپون بھر کے حلدی میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے یہ ڈال رہی ہوں میں اس میں زیرا ون ٹی سپون بھر کے اس میں زیرا ایٹ کیا ہے اب ہم بس سارا مکس کریں گے اچھا سا بہت ایزی اور بہت ہی جلدی بننے والی ریسپی آئی ہے اچھا جی اب اس کے اندر میں ایٹ کریں ہوں گھی تقریباً دو ٹیبل سپون بڑے والے جو ہیں نا وہ میں نے بھر کے اس میں گھی کی آئٹ کر دی ہیں مطلب آپ اس کی میئرمنٹ اس طرح بھی لے سکتے ہیں آپ ہاف کپ اس میں گھی آئٹ کر دیں اور بس ہم نے اب اس کو بھونتے جانا ہے تھوڑا تھوڑا سا چمچ کی مدد سے پیازوں کو میش کرتے جانا ہے ہم نے اس کا فائن سا مسالہ بنانا ہے پیوری بنانی ہے اچھا جی یہ میں نے گوشت جو چکن ہے نا اس کو میں نے فرائی نہیں کیا ہوا اس کو ہم بیسے ہی اس مسالہ کے اندر بھونیں گے اور اس کی پوری روہ سمیل ختم ہو جائے گی کوئی سمیل نہیں رہے گی اس کے اندر تو اس کے اندر ہم نے کون سے انگریڈینز اب ڈالنے ہیں اب ڈالیں گے ہم اس کے اندر ہاف کپ دہی آئٹ کر ہوں میں اس کے اندر اور جی میں اب اس کے اندر آئٹ کروں گی یہ ایک نا تیز بات کا پتہ ہاف پتہ میں نے آئٹ کیا اس کے اندر فل نہیں ڈالا اس میں ٹھیک ہے بہت زیادہ گرم مسالے بھی جب ہم ڈال دیتے ہیں وہ ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے سالن کا نا اس دنہ ہمیں کونٹریٹی کو تھوڑا مینج کر کے رکھنا چاہئے اچھا جی اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں کالی میرچے میں نے ڈال دی تھی اب اس کے اندر ون ٹی سپون کالی میرچے ایڈ کی ہیں ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس اب یہ میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر میتھی سوکی کسوری میتھی ہے یہ دیکھ لیجئے یہ والی کسوری میتھی یہ آپ کو آرام سے آسانی سے مل جائے گی تو ون ٹی سپون آپ نے اس کے اندر آئٹ کر دینی ہے بھر کے بس یہ ہمارے سارے مسالے کمپلیٹ ہو گئے ہیں بس اب ہم نے اس کو میڈیم فلیم کے اوپر پہلے سے تھوڑا میں اس کو فل فلیم کے اوپر تھوڑا سے اس کو میں بھونوں گی اور اس کے بعد میں اس کی فلیم کو کر دوں گی میڈیم تاکہ گوشت بھی جو ہے نا جو چکن ہے وہ میں اس کو بار بار گوشت کہہ رہی ہوں لیکن چکن ہی کہنا چاہیے گوشت نہیں کہنا چاہیے اس کو ہم میڈیم فلیم کے اوپر پکنے دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سائٹ کرنا ہے کلر یہ ہے ریڈ فوڈ کلر اس میں میں تھوڑا سائٹ کروں گی آپ چاہیں تو زردے کا کلر بھی اٹھ کر سکتے ہیں جو زردے کا کلر ہوتا ہے نا وہ یا پھر آپ ایک اور کشمیری لال مرچ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت پیارا خوبصورت سے کلر آ جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہو گیا نا اس سے یہ ہوگا جو بوٹیاں ہوں گی نا ان پر بھی کلر آ جائے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ وائٹ وائٹ سے جو بوٹیاں لگتی ہیں وہ اچھی نہیں لگتی تو وہ اچھی لگیں گی ٹھیک ہے یہ ہم مطلب وہ اسی طرح سے بنائی جاتی ہے وہ ہم بنا رہی ہوں اچھا جی اس کو میں نے اچھا سا بھون لیا تھا سارے مسالے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تقریباً اس کو میں نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اچھا سا بنائی کی ہے اس کی چکن سارا بن گیا تھا بس اس کے اوپر اب ہم نے ڈال دیا ہے سبز دھنیا تھوڑا سا پیسا ہوا گرام مسالہ اٹ کر دیا تھا میں نے بہت ہی جھڑپٹ سی ریسپی بن کے یہ ریڈی ہو گئی ہے بہت یمی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بہت ہی ایزی ریسپی ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں کتنی جلدی سے یہ ریسپی بن گئی ہے اسے چاملوں کے ساتھ کھائیں چپاتی کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ چاہیں آپ کھا سکتے ہیں اچھا جی آج میں اپنا فریزر صاف کر رہی ہوں بہت ہی گندہ ہو گیا تھا تو میں آپ کو یہ اس کی ٹپ دے رہی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ فریزر کو تقریباً ایک گھنٹے کے لیے اس طرح سے بند کر دیں اور مطلب پیچھے سے آپ نے پلک کو بالکل آف کر لینا ہے اتار لینا ہے پلک کو اور اس کے بعد آپ نے اس کو کھلا رہنا ہے چھوڑ دینا ہے اس کے دروازے کو تاکہ جتنی بھی برف ہو وہ میلٹ ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کو میلٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی ٹاول لینا ہے اور اس کی مدد سے آپ نے اس کو اچھا سا صاف کرنا ہے جو یہ فریج کے اندر ایک سراخ ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جتنا بھی پانی ہو وہ یہاں سے ڈرین ہو کرنا نیچے چلا جاتا ہے ڈیش کے اندر وہاں جو ٹریل لگی ہوتی ہے سب سے نیچے بالکل فریج کے اس میں چلا جاتا ہے لیکن جب فریج کی کولنگ زیادہ ہوتی وہ پانی یہاں سے جا ہی نہیں پاتا اور یہی پر جم جاتا ہے اس لیے پھر فریزر کے اندر برف بن جاتی ہے اور پھر ہمیں چیزیں رکھنے میں سمان رکھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو فریج کا آسان صاف کرنے کا آسان سا طریقہ یہ آپ اس طرح کا ایک ٹاول لیں اور اس کو اس طرح سے پانی ڈال ڈال کے تو آپ پھر اس کو کرتے جائیں صاف تو یہ دیکھیں یہ ہول اچھا سا جب صاف ہو جائے گا تو پانی خود بخود اس کے اندر سے نکل جائے گا اور کوئی چوری کانٹا بغیر آپ نے بلکل یوز نہیں کرنا فریج کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے سے پائپ ہوتے ہیں جن کے اندر اس کی گیس ہوتی ہے اور اگر وہ چھوٹے بغیر اس کے اندر لگ جائے تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر نہ گیس لیک ہو جاتی ہے اور آپ کے فریج جو ہے خراب بھی ہو سکتی ہے تو بس جی یہ فریج کی جتنے بھی سارے ٹولز تھے ان کو میں نے اچھا سا واش کر لیا تھا اور واش کرنے کے بعد اب ان کو میں خوشک کر رہی ہوں ایک ٹاول کی مدد سے اور اب اس کے اندر ہم اس کو رکھ دیں گے اچھا سا میں نے سارا ہی اس کو ساف کر لیا ہے ٹاول کی مدد سے پہلے میں نے ایک خوشک پہلے گیلا ٹاول لیا تھا اس کے بعد میں نے سارا خوشک ٹاول لے کے اور یہ دیکھیں آپ دیکھ رہوں گے میں نے سامنے نیچے والے حصے میں بھی بچھایا ہوا تھا ٹاول تاکہ پانی نیچے والے حصے میں نہ جائے کیونکہ میں نے صرف اوپر سے فریج کو ساف کرنا تھا فریزر کو ساف کرنا تھا نیچے سے فریج ساف تھی تو بس اسی لئے میں نے صرف اوپر والے پورشن کو ساف کیا اور ٹاول لگا دیا تاکہ ایکسس پانی جو ہے نا وہ اس کے اندر نہ جائے اب یہ سارا جتنا بھی اس کا سمان تھا ملائی تھی وہ میں نے جبا کی ہوئی ہے اس کا منگی نکالوں گے یا مکھا نکالوں گے وہ میں نے رکھ دی اس کے اندر برف کے لیے پانی رکھ دیا ہے تھوڑا سا چکن تھا وہ رکھ دیا ہے اور یہ جو ایک اس کا وہ ہوتا ہے نا مطلب سپیچولاز ہوتا ہے وہ بھی میں نے رکھ دیا تو ہماری فریج بڑی اچھی سے ساف ہو گئی تھی اس کے بعد جی میں نے بنا دیا اپنی بیٹی کو ناشتہ وہ سکول سے آگئی تھی لنچ لے گئی تھی لیکن پھر میں نے اسے ناشتہ بھی بنا دیا آکے وہ ناشتہ کھتی میں نے اسے بریڈ بنا دیا اور انڈا بنا دیا اور یہ میرا بیٹا لیٹا ہوا ہے آپ سب کو ہائے بول رہا ہے تو اس کے طرف سے آپ سب کے لئے ہائے السلام علیکم کہہ رہے ہیں آپ سب کو تو آپ سب جتنے بھی سب جو جو سے دیکھ رہے ہیں اس کے السلام علیکم کا آپ نے جواب ضرور دینا ہے سب نے کمنٹ میں بتانا ہے اچھا جی میں نے فریج کو ساف کر دیا تھا اور فریج ساف کرنے کے بعد اب میں کچن کی ڈیپ کلیننگ کر رہی تھی کچن جو ہے نا ہم ہر ہفتے تو ڈیپ کلین کرتے ہیں لیکن روزانہ کی بیسس پہ تو ڈیپ کلین ہوتا ہی ہے لیکن اگر آپ اس کو ہفتے میں صحیح طریقے سے اچھی سے اپنی ٹائلز وغیرہ کو ساف کرتے رہے نا تو پھر آپ کو منتھلی صفائی کرنے میں بہت آسانی ہوگی تو میں اپنی جو ٹائلز وغیرہ ہیں جتنی بھی یہ کچن کی ان کو اچھی طرح سے نا روزانہ تو ساف کرتی ہوں لیکن ویکلی میں ان کو نا سارے ٹولز وغیرہ جتنا کچھ سامان پڑا ہوتا ہے وہ ہٹا کے اور اچھا سا اس کو ڈیپ سا ساف کرتی ہوں تاکہ جو کیڑے مکوڑے اور کاکروجز وغیرہ ہوتے ہیں ان کی جمع ہونے کی جگہ نہ بن سکے کیونکہ جب تھوڑا بہت بھی فوڈ وغیرہ رہ جاتا ہے تو اس سے پھر اس طرح کی چیزیں کچن میں آ جاتی ہیں اور کچن میسی میسی سے لگتا ہے اور لگتا ہے کہ شاید ہم نے کبھی صفائی ہی نہیں کی کچن کی لیکن بس ہر کوئی چاہتا ہے ہمارا کچن اچھا سا ساف رہے اور سب ہی کرتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن بس ہم لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم نے آپ کو اپنی کاموں کا بتانا ہوتا ہے کہ ہم اپنی کچن میں کون کون سے کام کریں تو بس میں یہ لیتی ہوں میکس لکھ پڑ ہے یہ اس کے ساتھ میں اچھی سے صفائی کرتی ہوں اور ایک دفعہ میں یہ بھی بنا لیتی ہوں ایک جو میں نے سپری بنایا ہوتا ہے اس کے اندر سرکہ ہوتا ہے لیمن ہوتا ہے تھوڑا سا میکس اس کے اندر ڈالتی ہوں میکس لکوڈ والا اور وہ سپری کر دیتی ہوں ساری ٹائلز کے اوپر اور اس کو اس طرح ٹاول سے صاف کر دیتی ہوں اور پھر میں تھوڑا سا گیلے ٹاول سے صاف کر دی ہوں پہلے اس کے بعد پھر ایک کشک میں نیپکن لیتی ہوں اس کی مدد سے اس کو اچھا سا صاف کر دی ہوں تو آپ یہ دیکھئے آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنی اچھی سی ٹائلز اور چولہ وغیرہ سب کچھ اچھا سا صاف ہو جاتا ہے اور اس سے یہ دیکھئے اب میں خوشک ٹاول سے صاف کر رہی ہوں یہ ایک نیپکن ہے ٹاول نہیں ہے کورٹن کا پیس ہے اس کے ساتھ میں اس کو اچھا سا خوشک کر لوں گی تو یہ دیکھئے کتنا صاف سترہ سا ہو جائے گا اور پھر جب کچن صاف ہو جاتا ہے تو اتنی تسلیح ہو جاتی نا دل کو ایسے لگتے کہ بہت ایک بوش تھا جو اتر گیا ہے اور پھر سکون کی نید آتی ہے مجھے تو خاص طور پر جب رات کو کچن صاف کر کے سوتی ہونا تو مجھے بڑی اچھی سی نید آ جاتی ہے اب میرے دو دن سے دار بھی درتی اتنی زیادہ تکلیف تھی نا میری دار میں کہ رات کو کچن میں صاف کر ہی نہیں پا رہی تھی تو میں اپنی بیٹی کو کہہ دیتی کہ جو رات کے بڑھتے ہیں نا آپ صرف وہ واش کر دو تو کچن میں خود صاف کر لوں گا صبح کے ٹائم پر دوائی کھا لیتی تھی پین میں تھوڑا سا ریلیف ہو جاتا تھا پھر میں صبح اٹھ کے کچن کو صاف کر لیتی تھی اچھا سا اور یہ دیکھیں ساری چیزیں اب میں نے ہٹا ہٹا کے واش کر دیں گے تو میں ویکلی صفائی آپ کو دکھا رہی ہوں جو میں نے کی تھی یہ دیکھیں کتنا اچھا سا صاف سوتھرا بلکل نیٹ کلین ہو چکے تو بس جی اس طرح کی صفائییں کچن کی چلتی رہتی ہیں اور ہمیں لازمی ویک میں صفائیاں کرنی چاہیے تو اپنا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا پھر حاضر ہوں گی نئی ریسپیز کے ساتھ اور آج لاہور میں بہت اچھی بارش ہوئی ہے بہت گرمی ہوئی تھی دو تین دن سے تو اس بارش نے موسم کو بہت اچھا خوشگوار کر دیا ہے تو آئندہ بھی اللہ تعالی ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرے آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا کرے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے آپ کے رسم میں برکت عطا فرمائے آمین سمامین پھر ملوں گی اللہ حافظ بائی بائی موسیقی موسیقی